کو انہوں نے چاری کیا اور بڑھیں گے آگے اور جو دوسری اہم خبر ہے اس پر اگر نگاہ ڈالیں جو سا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اومان کے سلطان حیثم بن تاریخ اپنے تین دیوستے دورے کے دوران پلہان منتری نرین دمودی سنہوں نے ملاقات کی دللی ستھت حیدر آباد ہاؤس میں پی ام نے ان کا آپ چاری دور پر سواگت کیا اومان کے سلطان کی یاترہ دونوں دیشوں کے بیچ لمبے سمیں سے چلی آ رہی مطرتہ اور سہیو کے ساتھ ہی دیو پکش سممندوں کو مضبوطی پردان کرے گی تو لگاتا ہم آپ کو بتا رہے ہیں جیسے کہ ہمارے سیوگی بھی بتا رہے تھے کہ بھارت اور اومان کے جو سممند ہیں وہ بہت ہی پرانے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا کہ گلف ایریا جو ہے اگر آپ جانتے ہوں گے جو خارک شطر ہے اس میں بھارت کا سب سے بڑا جو قریبی رکشہ ساجدار ہے وہ اومان ہے اور دونوں دیشوں کے جو رکشہ اور سامرک سممند ہیں جو ہتھ ہیں وہ ایک دونوں ہی دوسروں کے لئے کافی مہتوپورن ہیں اور جو خورموج جلڈمرو مد ہے اس کا پرویش دوار ہے انٹری گیٹ ہے اومان اور جس کے مادہم سے بھارت اپنے تیل آیات کا جو پانچوہ حصہ ہے وہ یہاں سے آیات کرتا ہے اومان سے ہی اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بھارت اور اومان کے بیچ رانتک سممند ہے اور یہ جو وزٹ ہو رہی ہے اس میں ان تمام کشتروں کے علاوہ جو فری ٹریڈ اگڈیمنٹس ہیں اس پہ بھی باتچیت کی جا رہی ہے کہ ایسے وہ کون کون سے کشتر ہیں ایسے وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جس میں ہم جو ٹیریف فری باریئر فری ہم ٹریڈ کو کر سکے جیم سینڈ جولیری کی بات ہو رہی ہے اور بھی ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات ہو رہی ہے ان تمام سیکٹرز میں بھارت اور اومان کے جو سمند ہیں خاص کر ایف ٹی اے اگر ہو جاتا ہے تو اس سے دونوں دشنوں کا جو بیعاپار ہے خاص کر بھارت کا ایکسپورٹ اور ہم جس طرح سے اور بھی انرجی سیکیورٹی کے لحاظ سے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اومان سے ان دونوں ہی شطروں کے لحاظ سے بہت ہی مہتوپون ہو جائیں گے اور جیسا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کچھ ایسے جو اگر میں آگے کی راہ بتاؤں کس طرح سے آنے والے دنوں میں بھارت اور اومان کے سمند اور بھی مضبوطی سے آگے بڑھ سکتے ہیں انرجی سیکیورٹی اس میں سب سے اہم ہے انرجی سیکیورٹی میں بھارت جیسا کہ ہم نے کہا کہ پانچ ماہ سب سے بڑا ایمپورٹر ہے انرجی کے لحاظ سے اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت دوہزار سینتالیس تک اپنا کو ایک وقصد دیش کے طور پر ستھاپت کرنا چاہ رہا ہے اور اس لیے ہمیں بہت سارے انرجی کی ضرورت ہوگی ایسے میں اومان کھاڑی ملکوں کے بیچ میں سب سے اہم وہ ایک اپنی ایمپورٹن رول پلے کر سکتا ہے اور اس سے پہلے راشوطی بھون میں اومان کے سلطان حیثم بن تارک آج آپچارک طور پر سواگت کیا گیا انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا اس دوران راشوطی دراپد مرمو اور پی ایم موڈی موجود تھے سلطان حیثم بن تارک بھارت کی تین دی وسیعے راج کی یہ یاترہ پر ہیں اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک پورٹ ہے بندرگاہ ہے جس کا نام ہے دکم پورٹ اور یہ جو دکم پورٹ ہے اس کے ذریعے بھی بھارت چاہ رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایران میں چابہار پورٹ کا بھارت وکاس کر رہا ہے لیکن اس دکم پورٹ کے ذریعے بھارت کی کوشش یہ ہے کہ ایک سٹریٹجک قدم کے طور پر بھارت اس پورٹ کی پہنچ اور اس پورٹ کے ذریعے کھاڑک شطروں میں اور باقی کے دیشوں میں اپنے آپ کو پرویش کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اور یہ جو دکم پورٹ ہے وہ اومان کے ساؤتھ ایسٹ سمدھتر پرستیت ہے اور رنیتک طور پر سٹریٹیجیکلی یہ بہت ہی مہتکون ہے چابہار بندرگاہ کے پاس استیتھت ہے اور اب بات وکسد بھارت سنکل پیات رکی کین سرکار کی اور سے چلائے جا رہے ویاپک جن سمپرک پہل وکسد بھارت سنکل پیاترہ کو پورے دیش میں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے پچھلے مہنے کی پندرہ تاریخ کو جنہ جاتی یہ گورف دیوست پر جھارکن کے کھونٹی سے شروع ہوئی سیاترہ نے ایک مہینے کا پڑاؤ پورا کر لیا ہے ابھی تک اس سیاترہ میں ڈھائی کروڑ سے بھی اتھک لوگوں کی بھاگیداری دیکھی گئی ہے جو اپنے آپ میں سفلتہ کے نئے آیام کو درشاتی ہے پی ایمودی نے دوہزار سیتالیس تک بھارت کو وکسد بنانے اور کیند سرکار کی یوجناوں کو گاؤں گاؤں اور انتیم ویکتی تک پہنچانے کے مقصد سے اس سیاترہ کا شبھارم بکیا تھا وکسد بھارت سنکل پیاترہ لگ بھگ ساٹھ ہزار گرام پنچائتوں تک پہنچ چکی ہے اس سیاترہ کا ایک حصہ میری کہانی میری زبانی بھی ہے جس میں لوگ اپنے بیوید انوبہبوں اور آکانکشاؤں کو پردرشت کرتے ہوئے اپنی کہانیاں ساجہ کر رہے ہیں اور پی ایمودی آج شام چار بجے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ویکسد بھارت سنکل پیاترہ کے لابہارتھیوں سے باتچیت کریں گے پی ایم اس موقع پر اپستیت لوگوں کو سمبودیت بھی کریں گے کارکرم کے دوران پی ایم راجستان مدھر پردیش چھتیزگڑ تیلنگانہ اور میزورم کے لیے ویکسد بھارت سنکل پیاترہ کو روانہ کریں گے کارکرم میں دیش بھر سیس سیاترہ سے لابانویت لوگ موجود رہیں گے کیندرے منتری سانسد ویدھائک اور ستھانی جن پرتنی دی بھی کارکرم میں شامل ہوں گے سرکار کی پرمکھ یوجناؤں کے لابہوں کے بارے میں جاگرکتہ لانے کے لیے ویکسد بھارت سنکل پیاترہ پورے دیش میں آیوجت کی جا رہی ہے اور بھارتی سینا کے شورے کا آج جشن مرانے کا دن ہے آج ان کے شورے کا پرتیق ویجے دیوز ہے ویجے دیوز پر رکشا منتری راجنا سنگھ نے آج راشتری سمر سمارک پر بہادور سینکوں کی ویرتہ کو نمن کیا اور انہیں شردھان جلی ارپیت کی ان کے ساتھ سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان بھی موجود تھے اپنے ایکس پوسٹ میں راجنا سنگھ نے لکھا کہ ویجے دیوز کے وشیش افسر پر یہ دیش 1971 کے ید کے دوران بھارت کے سرشستر بلوں دوارہ دکھائے گئے ادم میں ساحس اور ویرتہ کو سلام کرتا ہے ہمیں اپنے سرشستر سیناؤں پر گرب ہے جنہوں نے ہر پرستیتی میں نیڈر ہو کر ہمارے دیش کی رکشا کی ہے ان کا بلیدان اور سیوہ سدیب ہمارے دلوں میں درج رہے گی وہیں رکشا راج منتری آجہ بھٹ نے بھی راشتری سمر سمارک پر سینکوں کو شردھان جلی دی اور بہت ہی وشریس تصویریں خاص تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پی اے موڈی اور اومان کے سلطان کے بیچ بیٹھک کی تصویریں حیدر آباد ہاؤس کی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مہتپون یہ باتچیت یہ یاترہ اومان کی پہلی راج کی یاترہ پر اومان کے سلطان اس وقت بھارت میں ہیں اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ رکشا کی بات ہو سرکشا کی بات ہو ٹریڈ کی بات ہو ڈیفنس کی بات ہو اینرڈی سیکیورٹی کی بات ہو کلچرل جو ٹائز ہیں ان کی بات ہو ان تمام کشتروں میں بھارت اور اومان کے سمند بہت ہی مہتپون ہے اور اس یاترہ سے جیسا کہ ہمارے سیوگی نے بتایا کہ جو فری ٹریڈ اگریمنٹس ہیں اس پر باتچیت ہونے کی بہت زیادہ امید ہے اس میں کی ٹیکسٹائل سیکٹر بہت آگے ہے جیمزین جویلری ہے ان تمام سیکٹرز میں بات چیت ہو سکتی ہے اور یہ تصویریں اب سے کچھ در پہلے کی جس میں کہ پلحان منطری نیرند موڈی اور اومان کے سلطان کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے اور دونوں ہی دیشوں کے بیچ بہت پرانے کلچرل ٹائز ہیں ڈیفنس کے ٹائز ہیں سیکیورٹی کے ٹائز ہیں آرثک اور وانجک سمبند ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اومان کے ساتھ بھارت جو ہے وہ اپنے آرثک اور وانجک سمبندوں کو کافی اچھ پراتمکتہ دیتا ہے اور ایک سنجکت آیوگ ہے دونوں دیشوں کے بیچ اس کی بیٹھک اور جو سنجکت ویعپار پریشد ہے یہ ایک سنستھاگت تنتر دونوں دیشوں نے مل کر بنایا ہے سنجکت آیوگ اور سنجکت ویعپار پریشد اور اس سنستھاگت تنتروں کے ذریعے بھارت اور اومان دونوں دیشوں کے بیچ جو آرثک سہیوگ ہے اس کو مضبوطی پردان کرنے دشاں میں لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے بھارت اومان کا جو شرش ویعپارک بھاگیدار ہے تمام دیش ہیں لیکن ان میں سے بھارت بھی ایک بہت مہتوپن دیش ہے شرش ویعپارک بھاگیدار دیشوں میں سے بھارت اومان کا ایک ہے اور جیسے کہ ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ بھارت اومان کے لیے آیات جو وہاں ایمپورٹ ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے تیسرا سب سے بڑا دیش ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چاہے وہ یو اے ای او اور اس کے بعد چین اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر بھارت سے اچھا خاصا ایمپورٹ اومان کرتا رہا ہے بڑھیں گے آگے کن سرکار کے سمارٹ سٹی مشن کے تحت چننے میں ایک گلاس ہینگنگ بریج بنایا گیا ہے قرب چالیس کروڑ روپے کے لاغت سے تیار ویلی وکم جھیل پر پر اٹک کانچ کے فرش والے سسپنشن بریج پر چل سکتے ہیں کیسا ہے یا نوکھا بریج اس کا جائزہ لیا لیتے ہوئے آوازن اور شہری کاری منترالے میں مہانے درشک راجیب جین سے خاص بات چیت کی ہمارے سہی ہوگی گریش نشانہ نے ہم چننے کے گلاس ہینگنگ بریج پر ہیں کیا خاصیت ہے اس بریج کی اس پہ جازہ بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہان نیزے سکر راجیب جین جی سر کیا خاصیت ہے دیکھیں یہاں پر جو ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس ہینگنگ بریج پر اس کے پہلے آپ جو وارٹر باڈی دیکھیں ہیں نیچے آپ یہ پورا ڈمپنگ گراؤن تھا پورا گاربیج اور سیوریج وارٹر کا ڈسپوزل پورا ڈمپنگ گراؤن میں کاریب چاریس کروڑے کی لاغت سے یہاں پر کمپلیٹ سمارٹ ہیٹی پرجیکٹ میں یہ ہنگنگ بریج بنایا گیا اور سیوریج وارٹر کا انسام کیا گیا پلس ڈمپنگ گراؤن تھا ختم کیا گیا اندر پی 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 موڈل now they have now further contacted to someone for developing re-creation facilities in and around this pond so this is going to be a fabulous project for local citizens to not only come here enjoy the scenic beauty and also immerse in good quality family time تو لگتا ہے کہنے کہیں سر جو سمارٹ سیٹی کا بہتر نمونہ ہے وہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے بلکل جس طرح سے ہے بتایا کہ یہ ایک ڈمپنگ گراؤن تھا گند کا یہاں پر پورا ایک ڈڈا بناوا تھا یہاں پر اس کو ٹھیک کر کر کس طرح سے ایک innovative روپ میں کام کیا گیا ہے it's a shining example of how smart innovative works under smart city mission have been able to change city's landscape lifestyle and also rejuvenation جس طرح سے یہاں پر recreation facilities کے لئے کام چل رہا ہے ابھی بتایا گیا ہے کہ اگلے کاریب 6-8 مہینے میں ہی کافی facilities یہاں پر go-karting اور cafes restaurants اور boating facilities they will all start here so you can look forward to a very fascinating time for local citizens to come and enjoy this lovely place here کہنا کہیں ایک اچھا اسطحل یہ بنایا جا رہا ہے چین نائی smart city کے تحر بریج بنایا گیا ہیج کیمیرے من آرکے کے ساتھ گریس نشانہ ڈیڈی نیوج چین اور چین سمارٹ city دوارہ بنایا گیا children's road safety and traffic park بچوں کو سڑک سورکشا اور traffic نیموں کے پرتی جاگ روک بنا رہا ہے مارینا بیچ کے نزدیک انہ سلائی میں بنائے گئے سپارک گریس نشان آنی ہم اس موجود ہیں چین روڈ سیفٹی and ٹریفک پارک میں کیا خاصیت ہے اس پارک کی جیدہ بات کرنے کے لئے ہماری ساتھ موجود ہیں راجی جی 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 مہان دی تو شروع سے ہی ایک بچوں میں اس طرح کا پریاس ہو کی لوگ صحیح طریقے سے ایک رول کو سمجھیں اور فالو کریں وہ یہاں پہ کیا گیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ٹیفک سیگنلز بنایا گئے اور ایک بہترین طریقے سے بڑے سافتر طریقے کے ساتھ میں ایک نیزی کمپنی کے دوارہ اس کو مینٹین بھی کیا جا رہا ہے یہاں ایک کلاس روم بھی بنایا گیا ہے کس طرح کی کلاس روم ہیں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جیگوٹو انجینیر سرینی واسک سمارٹ سٹی اسے so this classroom has been developed to give them the theoretical training about various traffic rules, signages so that the children can learn what are the various signages to be adopted while crossing the road, how to board the bus and also there is a simulator being available in the classroom which can teach them how to drive the two wheeler and also what are the precautions to be taken and while driving بچوں کے لئے سڑک سرکشہ اور traffic کے نیموں کا ویسے طور پر یہاں پر گیان دیا جاتا ہے بھویسے میں جب وہ وہ وہاں لے کر سڑکوں پر اتریں گے تو انہیں تمام نیموں کا گیان ہوگا تو کہیں نہ کہیں بہت اچھا قدم سمارٹ سٹی کے تحت یہاں اٹھایا گیا ہے یہاں رو جانہ قریب 100 بچے یہاں پہنچتے ہیں صبح کے سمیہ میں 50 بچے اور شام کے سمیہ میں 50 بچے یہاں پر پہنچتے ہیں چننے کی الگ الگ سکولوں سے اور یہاں آکر traffic کے نیموں کا وہ کہیں نہ کہیں پارٹھ بھی پڑھ پا رہے ہیں کیمرمن آرکے کے ساتھ گریس نشانہ ڈیڈی نیوز چننے اور بیل گابی میں محلہ کے ساتھ درویوہار کیے جانے کے مددے پر کانگریس کی صدھہ رمیہ سرکار سوالوں کے گھیرے میں ہے گھٹنا کو لے کر ویپکشی بھارتی جنیتہ پارٹی کی اور سے راج سرکار پر لگاتار حملہ کیا جا رہا ہے بی جے پی آج اس پرکرن پر راج جبیہ پی ویروت پردرشن کر رہی ہے بی جے پی ناروپ لگایا ہے کہ راج سرکار اس ماملے کو گم بھیرتا سے نہیں لے رہی ہے مکہ منتری ابھی تک پیڑیتا سے ملنے اسپتال بھی نہیں گئے ہیں سنسد کی سرکشہ بیوستہ میں سیندھ لگانے کی گھٹنا کے مکہ ابھیوک للیت جھا سے دلی پولیس کی سپیشل سیل پوچھتاج کر رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس دوران کئی اہم خلاصے ہوں گے کل شکروار کو دلی کی ایک عدالت نے للیت جھا کو سات دنوں کی پولیس حراست میں بھیج دیا اس کے پولیس حراست کی مانگ کرتے ہوئے دلی پولیس نے آروپ لگایا کہ ان کی یوجنا دیش میں آراجکتہ پیدا کرنے کی تھی جانکاری مل رہی ہے کہ پوچھتاج کے دوران للیت جھا نے بتایا کہ ہوئے آراجکتہ کا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ اپنی مانگیں پوری کرنے کے لیے سرکار کو مجبور کر سکیں دلی پولیس نے عدالت سے پولیت جھا کی پندرہ دنوں کی حراست مانگی تھی لیکن کورٹ نے سات دنوں کے لیے ہی پولیس حراست کی مانگیں مانی راجستان میں مکہ منتری پت سمالنے کے بعد آج مکہ منتری بھجنلال شرما نے ریج جائپور میں لوگوں سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی اس سے پہلے انہوں نے کل کہا کہ ان کی سرکار نے پیپر لیک ماملے کی جانچ کیلئے وشیش جانچ دل یعنی کی ایس آئی ٹی گٹھت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ سنگٹھت اپراد روکنے کیلئے گینگسٹر رودھی کاریبل بنانے کی بھی گھوشنا کی گئی ہے مکہ منتری بھجنلال شرما نے شپت لینے کے بعد کچھ فیصلے لیے جس میں محلاؤں کے سرکشہ اور برستہ چار انمولن سرکار کی پرمک پراتھ مکتائیں ہوں گی راجی میں ڈبل انجن کی سرکار کسانوں غریبوں محلاؤں اور جواؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کڑے فیصلے کرے گی اور راجستان کو وکاس کے مارک پر آگے لے جائے گی مکہ منتری نے کہا کہ محلاؤں کی سرکشہ پچھلے کئی ورشوں میں ایک بڑا مدہ رہا ہے محلاؤں میں سرکشہ کی بھابنہ وقصد کرنے کے لیے محلاؤں کی خلاف اپراد پوری طرح سے سماپت کرنا سرکار کی پراتھ مکتا ہے مکہ منتری نے کہا کہ لوگوں کو برشتہ چار سے مکتی ملے گی اور کوئی بھی برشتہ چاری کانون سے بچ نہیں پائے گا مہاراشتری کے مکہ منتری ایکناث شندے نے ساماجی کارکرطانہ ہزارے سے فون پر بات کی راجی ویدان پریشت دوارہ لوکایوکت ویدھیاک پارت کیے جانے کے بعد یہ بات چیت ہوئی ہے مہاراشتری ویدان صبح اپنے پچھلے سطر میں ہی اس ویدھیاک کو پارت کر چکی ہے مہاراشتری ویدان پریشت نے شکروعار کو لوکایوکت ویدھیاک دوہزار بائیس کو منظوری دی ہے جس میں کی مکہ منتری اور منتری پریشت کو برشتہ چار او دھی لوکایوکت کے دائرے میں لانے کا پرابدھان ہے مہاراشتری ویدان صبح نے پچھلے سال شیط کالین سطر کے دوران ویدھیاک کو منظوری دی تھی مہاراشتری مکہ منتری ایکنہ سرندے نے راجبیدان پریشت دوارہ لوکایوکت ویدھیاک پارت کیے جانے کے بعد ساماجک کارکر تاہنہ ہزارے سے فون پر بات کی اور آیودھیا میں سری رام مندر کی پران پرتشتہ کو لے کر تیاریاں زور شور سے جاری ہیں آئی جی پرابین کمار نکایہ کی پران پرتشتہ سماروں کے دوران ریات آیات کا ڈائیورجن کیا جائے گا جس کے لیے لوگوں کو پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے بڑھیں گے آگے جمع کشمیر کے اودھمپور میں کسانوں کو مشروم کی کھیتی سے کافی فائدہ ہو رہا ہے اس سے کسانوں کی آئے بھی بڑھ رہی ہے کسانوں نے تین ہزار کونٹل سے ادھک مشروم کی پیداوار کی ہے جس سے راجس میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے کسانوں نے اس کے لیے سرکار اور کرشتر بیوحاق کا آبھار جتایا ہے ہم کھیتی کرتے تھے اب یہ میں مشروم لگائی ہے مشروم سے پرافٹ جادہ ہو رہا ہے دیس پچیس ہزار کی مشروم بھیج دی ہے جہاں پہ ایگری کلچر والوں نے سپورٹ کیا تھا انہوں نے بولا ہے آپ جہاں پہ مشروم لگاؤ اس کے جادہ جادہ پرافٹ ہوتا ہے ایگری کلچر کی سکیم سمجھ کر اچھا پرافٹ اول یہ سکیم ہے اور یہ ہم مشروم تین سال سے لگا رہے ہیں پہلے سال میں بھی اچھا پرافٹ تھا لاسٹ ایر بھی اچھا تھا اب اس سال بھی اچھی ہماری ہائی بریڈ ہے یہ مشروم تو اچھی کراپ آ رہی ہے ایگری کلچر یہ مشروم ڈولمنٹ والے ہمیں پریرنا دیتے ہیں اور بار بار آتے ہیں چیک کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے لگانی کیسے کام کرنا ہے سنجکت راشتر مہا سوا میں بھارت نے ایک بار پھر سے آتنگواد پر قرارہ حملہ بولا ہے اور ایک جھوٹ ہو کر اس کے خلاف کارروائی کا احوان کیا ہے بھارت کے ستھائی پرتنی دھی روچیرا کمبوجھ نے کہا ہے کہ سیما پار آتنگواد اور ہنسہ کے قارن بھارت کو بہت نقصان ہوا ہے اور کچھ دیش لگاتار آتنگواد کو پھلنے پھولنے میں مدد کر رہے ہیں اور سنجکت راشتر سرکشہ پریشتر نے تالیبان پرشواسن کے خلاف پرتیبند نگرانی دل کے مشن کو ایک اور سال کے لئے بڑھا دیا ہے یو این ایسی سرسیوں نے سنکلپ 2716 کو منظوری دے دی جس میں پرتیبند نگرانی ٹیم سے سنکلپ 1988 دوارہ ستھاپت سمیتی کا سمرتن کرنے کا انروت کیا گیا چنجکت راشتر میں امریکی رازدوت نے تالیبان کے خلاف پرتیبندوں کو جاری رکھنے کو افغانستان میں شانتی اور سرکشہ کے لئے سمرتن کے روپ میں مانا آتنگوادی سموہوں کی گتیویدیوں محلاؤں کے خلاف بھید بھاؤ اور ایک سماویشی سرکار کی کمی نے سرکشہ پریشت کو تالیبان پر اپنے پرتیبندوں پر پنر ویچار کرنے سے روک دیا ہے حالانکہ تالیبان کے خلاف پرتیبندوں کے ویروت کے باوجود چین اور روس نے سموہ پر پرتیبندوں کی سمیقشہ کا آوان نہیں کیا موسکو اور بیجنگ نے نگرانی ٹیم کے کام کو جاری رکھنے پر ویٹو نہیں لگایا بھارت محلقر کے ٹیم نے مومبئی میں کھیلے گئے ایک لہتے ٹیسٹ مقابلے میں انگلینڈ پر 347 ان کے وشال جیت حاصل کی دوسری پاری میں بھارت سے ملے 489 رن کے لکش کا پیچھا کرنے اتری انگلینڈ کی پوری ٹیم دوسری پاری میں 131 رن ہی بنا سکی پوجہ وسترہ کرنے سوفیا ڈنکلے کو پندرہ اور نیٹ سیور برنٹ کو لگاتار دو گین پر آؤٹ کیا کپتان ہیتھر نائٹ کو آؤٹ کر کے پوجہ نے اپنا تیسرا وکٹ لیا اس کے بعد دیپتی شرما کی پھرکی میں فس کر پوری انگلیس ٹیم 131 رن پر پویلنے لوٹ گئی دیپتی شرما نے چار وکٹ لینے میں سفلتا پائی وہیں پوجہ وسترہ کرنے تین وکٹ لیے اس سے پہلے بھارت نے اپنی پہلی اپنی دوسری پاری چھے وکٹ پر 186 رن بنا کر گھوشت کر دی پہلی پاری میں بھارت نے 428 رن بنائے تھے انگلینڈ کی پہلی پاری محض 136 رن پر سیمٹ گئی رادانی ڈلی میں کھیلو انڈیا پیرا گیمز کے پہلے سنسکرن کا ایوجن کیا جا رہا ہے تیرندارید کے ہائی پوفورمنس ڈائریکٹر سنجیر کمار سنگھ کا ماننا ہے کہ دیش میں پیرا کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کھیلو انڈیا پیرا گیمز جیسے پرتی ہوگی تھا کافی مہتپون بھومی کا نبھائے گی سنجیر کمار سنگھ سے خاص باتچیت کی ہمارے سہی ہوگی سوشیل کمار نے کھیلو انڈیا پیرا گیمز میں اس وقت آرشری کے مقابلے کھیلے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آرشری کے ہائی پورفرمنس ڈیریکٹر سنجیر کمار سنگھ جی سر بہت بہت سواگت ہے دور درشن میں سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو یہ پہلا سنسکرن ہے کھیلو انڈیا پیرا گیمز کا اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور یہ کتنا اہم ہے پیرا اتلیٹس کے لیے دیکھئے کسی بھی کنٹری کو سربوستان میں آنے میں یا اولمپک میں جیتنے کے لیے دو چیز بہت امپورٹنٹ ہے ایک ہوتا ہے ڈومیسٹک سرکٹ اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا جو اولمپک کا جو ہمارا پروگرام کے تحت انٹرنیشنل سرکٹ تو ڈومیسٹک سرکٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جادہ سے جادہ بچوں کو چانس ملتا ہے کھیلنے کے لیے تو یود گیمز جو دیکھتے ہیں اس میں سب سے بڑا فائدہ اس یود گیمز کا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ایک موقع ملنا ہے نیشنل لیول میں جو واتاور بنتا ہے جب ہم یود گیمز کرتے ہیں تو آپ کا چاہے میڈیا ہو چاہے وہ ڈیکوریشن ہو چاہے وہ سٹیج کا انوارمنٹ ہو چاہے فیلڈ آف پلے ہو یہ ایک ہم انتراشتری سطر پر کرتے ہیں تو جب بچے ایسے ٹورنمنٹ میں بھاگ لیتے ہیں تو ان کو جب یہ اولمپک میں یا جب ورل چیمپشپ میں یا ورل کپ میں جاتے ہیں ان کو ڈر نہیں رہتا کیونکہ وہاں پہ بھی ایسا ہی واتاورن ہوتا ہے لمبے سمیں سے کھیلوں چجوڑے رہے ہیں آرشری میں آپ کا کافی اگر ہم دیکھیں پہلے اور اب کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو آرشری میں ہمارے اتلیٹ بہتر کر رہے ہیں ابھی ایشن گیمز دیکھیں چاہے ابھی ایشن چیمپنشپ ہوا کیا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں آپ پورا شرے میں دینا چاہوں گا ہمارے پردان منتری شریف نریند موڈی جی کو کیونکہ موڈی جی نے جو نعرہ لگایا تھا کہ سو کا پار اس بار وہ جو ہم نے سو کا پار کیا ایشیا کھیلوں میں ایشیا پیرا گیمز میں جو بھی ہم نے پدک جیتا اس میں ترندہ جی کا ایک خاص بھومی کا تھا کیونکہ ترندہ جی میں ہم لوگ نے نو پدک جیتے تھے اپنے آرچری آرچری میں پھر سات پدک جیتے پیرا میں اور پھر اگر ایشیا چیمپ شپ دیکھیں وہاں پہ بھی اسی کو دھر آیا نو اور سات جیت کے آج انسوی سونے پت پہ ورل کلاس انفرسٹرکچر بن رہا ہے دس کورڑ روپے کی لاغت سے ہم اپنا ہائی پرفارمنس آرچری سینٹر بنا رہے ہیں جو کی کسی بھی دیش کے مقابلے میں ہمارے بھارتی کھیل پرادی کرنے بھارتی دے سگنے مانگائے جس سے کہ جتنے بھی بچوں کو اکپنٹ کی کمی نہیں ہے آج جو ٹومیسٹرک لیویل اتنا بڑھ گیا کہ آج انتراشری سطر پہ ہم دستک دے رہے ہیں تو یہ دون دور نہیں کہ آگے والی جو اولمپک میں ہم لوگ کی پوری کوشش ہے کہ ٹیم میں اور انڈیوڈیوڈ دونوں میں ہی پدک جیتنے کی پوری کوشش ہے اور کر کے آئیں گے وہاں سے جو بنیادی طور پہ جو کام ہو رہے ہیں اس کا result اب ہم میں دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی جو یہ پہلا سنسکرن ہے اس میں الگ الگ دیش کے بھاگوں سے تمام ایتلیٹس آ رہے ہیں آپ کیا مانتے ہیں کہ آنے والے جو ٹورنیمنٹس ہیں ان میں پدکوں کی سنکھیا میں بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی دیکھیں پدکوں کی سنکھیا میں تو بلکل ملے گی بڑھوتری کیونکہ یہ بہت سارے ایکسپرٹ جو آئے ہیں جو ہم فالین ایکسپرٹ لا رہے ہیں اس انٹی پی سی اور سائی اور اے آئے کے مدد سے انہوں نے خود دیکھا کہ جو انڈیا کا پیرامیڈ بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں کوئیسی بھی کھیل میں پدک آتا ہے جب پیرامیڈ بڑھتا ہے پیرامیڈ کیا ہوا اگر آپ پیرامیڈ دیکھیں گے تو جہاں دس ہیار بچے ہوں گے ایک ہیار بچے آپ کے سٹیڈ لیویل پہ جائیں گے سو بچے نیشنل پہ جائیں گے دس انٹرنیشنل پہ جائیں گے اور ایک اولمپک پیڈل جیتا ہے تو دس ہیار کا ون اسٹو ٹین تھاؤزن کا ریشیو ہوتا ہے آج اگر دیکھے جائے ہمارے چاہے ایبل باڈیڈ ہو چاہے پیرا ہو آج ہمارے کمپاؤن میں شنکیا دس ہیار سے اوپر بڑھ رہی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں دس ہیار سے آج ہمیں پچاس ہیار بچے آئیں گے آچری میں یہ تھے سنجیو کمار سنگھ جی جن کا صاف طرح پر کہنا ہے کہ دیش میں کھیلوں کے وکاس کے لیے بنیادی اس طرح پر کام ہو رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جبکہ اولمپک میں ہم ٹاپ ٹین میں دومینیٹ کریں گے کیمرائمین نبین کے ساتھ میں شوشیر کمار ڈیڈی نیوز ڈیلی تو اس کے ساتھ اس بولیٹی نبس اتنا ہی ہمیں دیجئے انمتی نمسکار